السلام علیکم and welcome to another video اگر آپ کا ایک bank account ہے آپ کو اسے use کرنے کے لئے کچھ چیزوں کو مدنظر رکھنا چاہیے خاص طور پر اگر آپ اپنی annual tax return کو فائل کرتے ہیں اور آپ کا یہ bank account اس میں add ہے پہلی بات یہ کہ آپ کو اپنا bank account صرف hack ہونے سے نہیں بچانا ہوتا بلکہ ہر اس کام سے بچانا ہوتا ہے جو آپ کے account کو misuse ہونے سے بچائے because یہ آپ کی annual tax return میں add ہوتا ہے اس لحاظ سے اس کے operation کو مزید careful use کرنا چاہیے اگر وہ ایک saving account ہے جس کا مطلب صرف آپ کی saving show کرنا ہے and اس میں پڑی ہوئی رکم آپ کو tax return میں show کرنی ہوتی ہے تو اگر آپ غیر ضروری اور دوسری لوگوں کی amounts کو اپنی bank account میں رکھیں گے تو آپ کی wealth statement غیر ضروری طور پر زیادہ نظر آئے گی جس purpose کے لئے آپ نے اپنا bank account open کیا ہے آپ کو اسی purpose کے لئے اسے use کرنا چاہیے مثال کے طور پر business والی account کو personal purpose کے لئے use مت کریں اپنا personal bank account رکھیں اور اپنے تمام personal transactions کے لئے اسی کو use کریں اسی طرح سے وہ account جس میں آپ اپنی salary لیتے ہیں اس account میں کوئی بڑی amount نہیں رکھنی چاہیے خاص طور پر کوئی بڑی amount کو اپنے salary account کے طرح accept نہ کریں especially اگر جون کا مینا چل رہا ہو تو اگر جون میں آپ نے کوئی ایسی transactions کی ہیں جس میں آپ کے salary account میں بڑی بڑی amounts آئی ہیں تو آپ کو ہر صورت 30 جون سے پہلے پہلے اس amount کو نکال لینا چاہیے because آپ کا 30 جون کا balance آپ کی wealth statement میں add کیا جاتا ہے جس سے amount آپ کی personal wealth میں highlight ہوگی جو actual میں آپ کی تھی ہی نہیں لہٰذا کسی بھی دوست یا رشتہ دار کا پیسہ اپنے salary account میں مت رکھیں اور اگر رکھیں تو 30 جون سے پہلے پہلے نکال دیں ہاں 30 جون کے بعد دوبارہ سے آپ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے بڑت زیادہ کوشش کریں جو account جس purpose کے لئے ہو اسے اسی purpose کے لئے استعمال کریں I hope آپ اس بات کو سمجھیں گے میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ